جب شابان کی پندرہوی رات آ جائے تو سرات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو رب تبارک و تعالیٰ سورج ڈوبنے کے وقت سے آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے ہے کوئی بخشش چاہنے والا اسے بخش دو ہے کوئی روزی مانگنے والا اسے روزی دو ہے کوئی مصیبت سے پریشان اسے مصیبت سے چھٹکارہ دو ہے کوئی ایسا کوئی ایسا ہے اللہ تعالیٰ جو سترماؤں سے زیادہ محبت اور رحم کرنے والا ہے اس کی رحمت اس وقت تک آواز دیتی ہے کہ فجر طلوع ہو جائے ام المومنین صدیقہ رضا اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا میرے پاس جبرایل آئے اور کہا یہ شابان کی پندرہوی رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب کے بکریوں کے بال ہیں مگر مشرق اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور جادو ٹونا کرنے والے والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مدامت کرنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا جانی کی نہیں ان کی دعا قبول ہوگی اور نہیں وہ بخشے جائیں گے اللہ اکبر یہ وہی رات ہے جس میں دنیا سے لوگوں کے رخصت ہونی کی لشٹ اور آئندہ سال میں بچہ پیدا ہونے والوں کی پوری لشٹ تیار کی جاتی ہے ہمارے نامہ عمال اسی رات میں اٹھا جاتے ہیں بارگاہِ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے اور رمضان المبارک کے استقبال و عبادات کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے آمین اس ویڈیو کو صدق جاریہ کی نیئے سے ضرور شیئر کریں